کیونکہ اترا کھنٹ کی سرکار تو اس پروجیکٹ میں بہت دن سے کام کر رہی تھی بی جے پی آر آر ایس ایس ایک ہلدوانی میں ایک بستی گریبوں کی بستی بہا بسی بھی تھی تو ساری طاقتیں جو ہیں وہ انکروچمنٹ ہٹانے کی میں وائلنس کے خلاف ہوں ہر طریقے کے وائلنس کے خلاف ہوں کی ہلدوانی میں کتنے نوجوان بے گناہوں کو کیس لگا کر کے جیلوں میں تھونسا جا رہا ہوں ہاتھ سے بیلٹ سے بھی اگر چناؤں ہونے لگے تو کیا ہوگا جیسے چندگڑ کے میئر الیکشن میں ہوا کیا آپ اپنی بات بھی نہ کہ سکے بائی کاف کر دیا جائے جب ریٹرننگ آفیسر جو ہے بیلٹ پیپر جو ہے وہ خراب کر کے چناؤں تو کیا بچہ کیا ہے تو جب پورا سسٹم ہی ہائی جیک آپ کرنا چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو ساری سمیدانیں سنستاؤں کو برباد کر دیا آپ نے تو کہاں جائے گا آم آدمی یہ ووٹ کا ادھیکار بڑی مشکل سے ملا ہودہ کیا ہے کہ جو سیول سوسائٹی کے لوگ جو رات دن لڑ رہے ہیں معاف کیجئے سیاسی لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں اس کسی نے صحیح کہا کہ اگر کوئی لڑا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں تو حقیقت ہے میں تو بہوجن سواج پارٹی کا ایم پی ہوں ابھی ایکسپل نہیں ہوں وہاں ابھی کھلی سسپنڈڈ ہوں میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں یہ بات اور آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں پچھلے پانچ سال سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس سیونٹینت لوگ سوا میں پارک سامیہ موجود ہیں اندر بھی اور باہر بھی اگر کوئی لڑا رہا ہے ہیڈڈال لے کر کے لڑا رہا ہے سب چیز اپنی قربان کر کے تو وہ راہل گاندھی لڑا کرے اب ان کی پارٹی کتنا ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے لوگوں نے اب جو آپ جیسے لوگ ہیں آپ یہاں کرناٹک میں جا کر کے محسوس کیا ہم محنت کر رہے تو ہمارے اصولوں پر یہاں لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ لڑائی جیتی وہ جنگ جیتی لیکن وہ کام مدھ پردیش میں نہیں بات صحیح ہے کہ مسلمان آج کی ڈیٹ میں ایسا ایسے ہی چیز بن گئی ہے کی سب سے آسان طریقہ ہے کھالی مسلمان کو دکھاؤ اور باقی کوئی کھٹتا تھا ہردوانی کی گھٹنا کل گھٹی ہے کسی سے چھپی نہیں ہے کیا ہوا کیونکہ اتراکھنٹ کی سرکار تو اس پروجیکٹ پہ بہت دن سے کام کر رہی تھی بی جی پی آر آر ایسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں کی ریلوے کی زمین پر سے انکروشمنٹ ہٹانے کی بات ہو رہی تھی لگل اسٹریکچر تھا میں بینگا پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کی لوگ سبا کی ایسٹیمیٹس کمیٹی کا میمبر ہونے کے ناتے ہم نے ابھی تین چار مہینے پہلے ہی ایسٹیمیٹس کمیٹی میں ریلوے منسٹری کو بلایا چیئرمنڈ ریلوے پورٹ کو بلایا ہم نے کہا سب ریلوے کی کتنی لینڈ جو ہے انکروشت ہے تو حیرت ہوگی کی ایک لاکھ اکڑ سے زیادہ لینڈ جو ہے ریلوے کی انکروشت ہے لیکن صرف ایک حلدوانی میں ایک بستی گریبوں کی بستی وہاں بسی لی تھی تو ساری طاقتیں جو ہیں وہ انکروشمنٹ ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ طریقہ ہے کیا میں وائلنس کے خلاف ہوں ہر طریقے کے وائلنس کے خلاف ہوں وائلنس نے نو پلیسی میں سیولائیس سوسائیٹی لیکن جس طریقے سے وہاں کل کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہو رہا ہے ہم نے دلی میں بھی دیکھا تھا دلی کے دنگوں کی ساجش جہاں رچھی گئی وہ بھی پولٹیکل فائدہ اٹھانے کے لیے ہوا اور کتنے بے گناہ آج جیلوں میں ہیں مجھے پتہ نہیں کہ جس وقت ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ حلدوانی میں کتنے نوجوان بے گناہوں کو کیس لگا کر کے جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہو اب تو کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یو اے پی اے میں جو ہے بیل is an exception not rule تو وہ تو ہم دیکھے رہے ہیں عمر خالد اور ان لوگوں کے کیسے ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈیٹ پہ ڈیٹ آ رہی ہیں اور اسی دیش نے دیکھا کہ کسی پہ اگر کیس لگ گیا اگر کسی گودی میڈیا کے انکر پہ لگ گیا تو رات کو ہی ہائیسٹ کوٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کو بیل دی دی جاتی ہے اس سوال خالی کون جیتے گا کون ہارے گا وہ نہیں ہے لیکن اگر اس ملک کی second largest ریلیجیس پاپولیشن کا احتماط اس ملک کے سسٹم پہ سے اٹھ جائے گا تو وہ زیادہ ختم ناک ہے اگر اس ملک میں لوگوں کا احتماط ان کے ووٹ دینے کی پرکریہ سے اٹھ جائے گا تو اس ملک کے لوگتنتر پہ سے وشواس ہو جائے گا اور آج یہ ہی ہو رہا ہے ای وی ایم کی بات ہو رہی ہے ہم سے کہا کہ صاحب آپ تو ای وی ایم کے ذریعے جیت کے آئے تھے کیونکہ ہم ای وی ایم کے خلاف صاحب آئے والسو ون آف دا پیٹیشنرز ان دا سپریم کورٹ جو دو ہدا رکھارہ میں پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کر کے بھیجا تھا اس وقت میں جس پارٹی میں تھا تو اس کا سیکریٹری جنرل ہونے کے ناتے میرے بھی سکھنے چر اس پیٹیشن پہ میں نے سیٹیفیکٹ لیتے وقت جب مجھے لوگ سباہ کہ الیکشن کا سیٹیفیکٹ دیا ریٹننگ آفیشن نے اور باہر جب میڈیا والے ایسے ہی آکے مجھے بولے صاحب کیا میں ان کے سب سے پہلا میں جا کر کے پارلیمنٹ کے اندر مجھے موقع ملے گا تو میں ای وی ایم کے ویرود میں اپنی بات رکھوں گا اور میں نے رکھی پارلیمنٹ کے اندر لوگ سباہ کے اندر اس پاس سال کے ٹینیور میں تین بار ای وی ایم کے خلاف ہم نے لوگ سباہ میں بات نہیں چلیے صاحب ای وی ایم بھی ٹھیک کر دیں گے لیکن کوئی مسیح مسیح کی طرح کوئی مسیح آ گیا اور ہاتھ سے بیلٹ سے بھی اگر چناؤں ہونے لگے تو کیا ہوگا جیسے چندیگڑ کے میئر الیکشن میں ہوا تو جب پورا سسٹم ہی ہائی جیک آپ کرنا چاہتے ہو ساری سمیدانیں سنستاؤں کو برباد کر دیا آپ نے تو کہا جائے گا آم آدمی یہ ووٹ کا ادھیکار بڑی مشکل سے ملا میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اتنا ہی کہوں گا عدیب بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ لڑائی لڑی جائے مجھ سے بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اور ویل بھی شہر ہیں وہ سب کہ دانس صاحب ذرا ہلکے آپ ڈرتے نہیں آپ جو ازاد ہے جس بات میں رہتے ہیں میں تو پرسوں بھی جب میرے ملک کا پرائی منسٹر جب اتنا ہلکا بھاشن اگر میرے سامنے لوگ صبح میں کرے گا تو میں تو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں کھڑے ہو کر کے اس کا گروہ کروں میں نے کیا اور زوردار طریقے سے کیا میں نے کل کیونکہ آزم بھائی میں بولنا نہیں چاہتا تھا یہ بات لیکن کیونکہ آپ نے میرا انٹرڈکشن ہی ایسا دے دیا کہ گالی کھایا وہ آسان سکھ تو میں نے کل زیرو آور میں بڑی مشکل سے تو زیرو آور ملا تو زیرو آور میں میں کھڑا ہوا اور ایک اور اتحاس کل بن گیا کہ شاید زیرو آور کا شورٹسٹ ٹائم کا ریکارڈ بھی دانی شلی کے نام کل چلا گیا میں نے صرف اتنا کہنا شروع کیا کہ سباپتی مہدے اس دیش میں ہیٹ سپیچز بہت ہو رہی ہے ہیٹ سپیچز کے خلاف قانون سخت قانون بننا چاہیے اور سمیدھان نرماتاؤں نے جب سمیدھان بنا رہے تھے انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا اور میرا مائک آف کر دیا کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ جو میں کہنے جا رہا تھا اگلا سینٹس وہ میں نے کہا لیکن وہ مائک پہ نہیں کہا لیکن آواز اتنی تھی کہ وہ سن سب نے لیا کہ یہ جب دیش کا سمیدھان لکھا جا رہا تھا تو سمیدھان نرماتا انہیں کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس صدن کے اندر آ کر کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو میمبر لوگ سبھا جو ہیں یہاں پر گالی دیں گے تو یہ بھی ریکارڈ پہ جانے کے لیے لے جانے کے لیے allowed نہیں ہے اب حالت جب پارلیمنٹ کے اندر یہ ہو جائے کہ آپ اپنی بات بھی نہ کہے سکے بائی کاف کر دیا جائے جب ریٹرننگ آفیسر جو ہے بیلٹ پیپر جو ہے وہ خراب کر کے چھنا تو کیا بچہ کیا ہے لڑائی لمبی ہے لڑائی لڑنی پڑے گی اور انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں آنے والے وقت میں مایوس ہونے کی ضرورت بلکل نہیں عدیب انشاءاللہ ایمانداری سے لڑائی لڑی جائے گی بہت شکریہ جائے نیشنل دستق کی آپ سے گجاری سے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے ریٹ لڑ کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کیلئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے